اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک چھوٹی سی ویڈیو تڑیسی انفرمیٹی ویڈیو ہے یہ جو آپ میرے ہاتھ میں سیرف دیکھ رہے ہیں لائزو ویڈ سیرف ہے تو یہ سیرف جو ہے بسیکلی چکس یا چکنز ان کے وائٹامینز کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ کسی بھی موسم میں دیا جا سکتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے گرمی میں گرمی میں دیں یا سردی میں نہ دیں تو یہ وائٹامینز بوسٹ کرتا ہے چکنز کے لئے بہت ضروری ہے اچھی گروہت ہوتی ہے ساتھ ساتھ وائٹامینز ملتے رہے تو صحیح رہتا ہے کام تو یہ جو ہے میں ون سا ویگ دینا ہے اب یہ آپ جتنا آپ کا جو ہے پانی کا برتن ہے یہ جو ان کو جس میں آپ دھانا وانا ڈالتے ہیں یا جتنا پانی دیتے ہیں آپ یہ اس کی کیپ دیکھ رہے ہیں سامنے کیپ ایک کیپ جو ہے میں فیلال ان کو دے رہا ہوں ہفتے میں ایک بار دن میں کوئی بھی ڈیسائیڈ کر لیں تو وہ آپ ان کو دے دیا کریں باقی یہ ہے کہ اس کی جو فائدے ہیں وہ بہت بہتر اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں میں نے ایک اور بھی سیرپ تھا اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ساتھ کے ساتھ دیتے رہا کریں فیلال یا دانا جو بھی آپ دیتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے باقی یہ جو ہے یہ چیز ضروری ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ اس کو میں مکس اپ کر کے تو بلکہ کر لیا ہوا ہے میں نے مکس اپ تو یہ کچھ اس طرح کا کلر بنتا ہے یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی گیلوش کلر ہو گیا ہے اب یہ پانی اگر ختم بھی ہوگا نا تو اس میں مزید ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ ان کو دیں یہ بہت ضروری ہے باقی برڈز کا بھی آپ اس طرح آپ کر سکتے ہیں ایمیونٹی بوسٹ ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہے جی بیماریاں ختم ہوتی ہیں وائٹامنز پورے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ضروری ہیں یہ ابھی پانی مکس کی ہے میں نے ساتھ اور یہ اس میں جس میں میں ان کو پانی دیتا ہوں بڑی چکنز کو بھی دے سکتے ہیں یہ کھڑے ہیں ماشاللہ جی میرے چکس تو انہیں میں نے ٹیمپریری یہاں بند کی ہے کچھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دھوپ کا سلسلہ آ جاتا ہے تو ایک سے دوسری جگہ شفٹ کر دیتا ہوں میں انہیں تاکہ جو آنا ایزی را کریں گے گھرمی سے بچانا دھوپ سے بچانا یہ بہت ضروری ہے موسم کی شدت سے بچانا یہ ضروری ہے برڈ کا تو اس طرح ہیں اوپن ماہولین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اوپن ان کو دیا جائے اس طرح کا یہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں مٹی ہریہ دکھایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جناب ایزی کر رہی ہے اپنے آپ کو یہ میری بلیک والی مرگی اب ان کو میں تھوڑے دیر مٹی میں چھوڑوں گا یہ بھی اس طرح اپنے آپ کو ایزی کریں گے تو یہ جی چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی اس سیرف سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جتنا آپ اپنے چکس کا چکنز کا خیال رکھیں گے وائٹامنز پورے رکھیں گے پروٹین دیں گے انہیں اور ڈائیٹ اچھی یہ جو دانا ہے فیڈ ہے یہ اچھی دیں گے تو اتنا ہی اس کے جو ہے نا آپ کو بیٹر ریزلٹس ملتے ہیں اور ہر وقت ہی نہیں ان کو جو ہے نا آپ نے دانا بغیرہ دینا سوری جو فیڈ بغیرہ ہوتی ہے نا بیچ میں مکس چیزیں دے دیں ٹھیک ہے جی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کوئی چاوال ہیں کس کے لاوہ کس میں جو چکن کی ہوتی ہے باکہ ہڈیاں بغیرہ وہ ڈال دیں ٹھیک ہے جی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا مکس ڈال سکتے ہیں آپ اس میں تاکہ ان کا جو ہے نا پھر اینرڈی لیول سہی رہتا ہے بوسٹ اپ رہتا ہے ٹھیک ہے نا فیڈ بے بلکل جو ہے نا آپ کے جو ہے نا چکنز وہ سمجھ لیں کہ پھوکے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر وقت ہی فیڈ فیڈ نہیں ہونی چاہیے مکس چیزیں بھی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا چکن اس کی ایمونٹی اچھی رہے تو اس طرح مکس کر کے کام چلیں ٹیمپریچر سے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ان کو ٹیمپریچر سے بچانا جیسے میں نے یہاں دیکھیں شیڈی ایریاں میں رکا ہے شیڈ ہے یہاں پہ تو یہ یہاں پہ دھوپ ہے اب یہ آدھے دن یہاں دھوپ ہوتی ہے آدھے دن کے لیے پھر دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے سامنے سایاں نظر آرہا ہے وہاں دھوپ ہو جاتی ہے کمپلیٹ تو یہ چیز بہت ضروری ہے تو یہ جی ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی دوستوں کے ساتھ میں سوچا جی شیئر کروں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے دوستوں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ